جی ہاں روڈ شو کر رہے ہیں اور وہاں کے لوگ ان کے ایک جھلک پانے کے لیے بیتاب ہیں رانچی میں اگلے چرنوں میں وہاں پہ چناب ہونے والے ہیں اور اسی دوران مدداتاؤں کو اپنے پکش میں کرنے کے لیے پرہار منتری اس وقت روڈ شو کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے ساتھ رانچی لوکسوا سیٹ سے جو امیدوار ہیں بی جے پی کہ وہ ان کے ساتھ موجود ہیں اور پرہار منتری ہاتھ ہلا کر سبھی کا ابھیبادن سکرکار کرتے ہوئے سڑک کے دونوں ہی طرف جھارکھن کی رازدھانی رانچی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصویروں میں پرہار منتری نریندر موڈی روڈ شو کے ذریعے چناب پرچار کرتے ہوئے بہت ہی مہتوپون اور یہ سیٹ کی رانچی لوکسوا سیٹ ہے اور ہم آپ کو اس روڈ شو کے ذریعے اور اس کے بیکگراؤنڈ میں ہم آپ کو یہ جانکاری دے دیں کہ جھارکھن کی جو یہ رانچی لوکسوا سیٹ ہے جس وقت کی جہاں کی اس وقت پرہار منتری نریندر موڈی روڈ شو کر رہے ہیں یہاں لگ بھگ ہر چناب میں ہر چناب میں بی جے پی اور کانگریس میں ہی سیدھے طور پر ٹکر ہوتی رہی ہے دوہزار چودہ کی بات کی جائے جب پہلی بار پرہار منتری بنے پھر دوہزار انیس چناب کی بات کی جائے لوکسوا چناب کی بات کی جائے ان دونوں ہی چناب میں یہاں بی جے پی نے کانگریس کو شکست دے کر اپنا دب دبا برقرار رکھا تھا اور پھر دوہزار چوبیس لوگ سبا کا چناؤ اس سال آپ سے کچھ ہی دنوں کے بعد وہاں پہ جھارکن میں خاص کر رانچی میں چناؤ ہونے والے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی بھی وہاں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں دیواکر ہمارے ساتھ موجود ہیں دیواکر جیسا کہ ہم نے کہا کہ دوہزار چودہ کی بات کی جائے دوہزار انیس کی بات کی جائے بی جے پی اور کانگریس کی بیچ میں سیدھی ٹکر رہی ہے اور ان دونوں چناؤں میں خاص کر گا میں ریسنٹ پاسٹ کی بات کروں تو بی جے پی نے یہاں پہ کانگریس کو ہرا کر یہاں سے اپنے سانسد کو لوگ صفحہ میں بھیجا ہے ایسے میں پرہان منتری خود اس وقت وہاں پہ موجود ہیں روڈ شو کر رہے ہیں کیا کچھ لوگوں کا لوگوں کی پرتکریہ اور کس طرح سے یہ جو روڈ شو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے جو پرہان منتری کا ہونا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کھلی جیت میں پرہان منتری اپنے کمل کے نشان کے ساتھ ہاتھ میں لیے ہوئے لوگوں کا عویبادم سوکار کر رہے ہیں اور دھیرے دھیرے جو ان کا کاروہ ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے لگاتار لوگوں کی طرف سے پرہان منتری کی جائکاریں اور پھول کی بارش لگاتار دونوں طرف سڑکوں کی دونوں طرف لوگوں کا خجو موبر پڑا ہے بیشن گرمی اور ہیٹ جیف ہونے کے باوجود جس طریقے سے دو پہر کے بات سے ہی سڑکوں پر پرہان منتری کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی لبی لبی کتار دیکھنے کو مل رہی تھی تو اس کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرہان منتری کا جو کریج ہے وہ مشفی طور پر راجدانی راچی میں دیکھنے کو مل گا ہے اور شواغت کے لیے پھاری سنچھا میں لوگوں کا مجھو موبرہ ہے دونوں اور سورکشہ کو لے کر بیریکیٹنگ بھی کی گئی ہے تو اس طرح کے تمام انتجام یہاں پر کیے گئے ہیں اور لگاتار جو ہے وہ پردان منتری کے کٹ آؤٹ کو لے کر لوگ کھڑے ہیں اور پردان منتری کے جائکارے لگا رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں چاہے وہ بچے ہو مجھوڑ ہو مہلائیں مہلائیں کافی سنچھا میں آپ پر دیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے وہ پردان منتری کا عویبادن کرنے کے لیے یہاں پر پہنچئے ہیں تو ہم نشیط طور پر کہہ سکتے ہیں کہ پردان منتری کو لے کر ایک گھجب کا اتصا یہاں پر دیکھنے کو مل گا ہے جگہ جگہ پر لوگ جو ہے اپسام کا سمجھ بھی ہو گیا ہے تو لوگ موائل لائٹ کے جریعے بھی پردان منتری کا عویبادن کر رہے ہیں لوگ ایک ساتھ موائل کی لائٹ جلا رہے ہیں اور اس کے بعد ایک طریقے سے پردان منتری کا وہ پردان منتری نران نمودی آج سب سے پہلے جب جھارکن پہنچے تھے تو انہوں نے سیبھوم میں جو سیبھوم سلسدیہ سیٹ ہے وہاں کے چائواسہ میں انہوں نے ایک پبلک ریلی کی اور اس کے بعد وہ رانسی پہنچے ہیں پردان منتری کا دو دن کا جھارکن کا دورہ ہے اور وہ رات میں آج راجبھوم میں جو ہم کہہ سکتے ہیں پرواز کریں گے اور اس کے بعد کل جو چوتھے ترن میں جن دو سیٹوں پر چناب ہونا ہے پلامو اور لوہردگا وہاں پر بھی کل ایک جن سبھا کو سمبودیت کریں گے پہلے پردان منتری پلامو پہنچیں گے اور اس کے بعد پھر وہ لوہردگا سنسدیہ سیٹر کا جو علاقہ ہے وہ گملا جیلا میں بھی پڑھتا ہے گملا جیلیں گے سیسائی میں بھی پردان منتری ایک جن سبھا کو سمبودیت کریں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پردان منتری جو چوتھے ترن میں جھارکن کی چار سیٹوں پر چناب ہو رہا ہے چائے باسہ پلامو لہردگا اور خوٹی اس کو ایک طریقے سے اس دو دنوں کے دورے کے جریے چاروں کنسٹوینسی کو انہوں نے ایک طریقے سے ٹکل کیا ہے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ان پر اپنی بات پہنچائی کی کس طرح سے پردان منتری نیون موڈی نے جو وکاس کے وادے کیے تھے جو موڈی کی گارنٹی ہے اس کا ایک وشوات پیدا کرنے کی کوشش انہوں نے روڈ شو کے جریے اور یہاں پر جو آج انہوں نے جن سوا سے وہ میں کیا ہے اس کے جریے بھی انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے دیواکر چونکہ ہم اس روڈ شو کے ذریعے یا پھر جب پردان منتری جب کسی لوگ سوا کشتر میں جاتے ہیں چنابی سوا کو سمجھد کرنے کے لیے اور ہم جب اپنے صحیحیوگیوں سے بات کرتے ہیں تو اس سیٹ کا جو سمی کرن کیا ہے کیسے وہ سمی کرن ساہدنے کی کوشش میں بی جے پی لگی ہے اس پر بھی وستار سے باتچیت کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو درشک ہیں وہ سمجھ سکے اسی کڑی میں راجی میں چکی اس وقت پرحان منتری موجود ہیں اور جھارکھن کی راجنیتک سمی کرنوں کی بات کی جائے راجنیتک گناہ بھاگ کی بات کی جائے تو ہم جانتے ہیں کہ جھارکھن میں کہا جاتا ہے کہ جو ستہ کی جو چابی ہے وہ ڈبل ایم یعنی کی مہتو اور جو قرمی ہیں ماجی مہتو اور ماجی یعنی کہ قرمی اور آدیواسی انہی مدداتوں کے پاس ہے وہ اس لیے کہ راجی کی آوادی میں لگ بگ لگ بگ پچاس فیصد جو حصداری ہے وہ انہی دونوں سمودائیوں کی ہے اس درشکوں سے دیکھا جائے تو راجی کا کیا کچھ سمی کرن ہے اور یہ جو یہاں کے کینیڈیٹ ہیں ان کا جو جیتنے کا سبھاونا ہے وہ کس طرح سے چونکہ دوہزار انیس میں بھی انہوں نے کانگریس کو شکرز دیکھ سنجے سیٹ جی جیتے تھے ایسے میں کس طرح سے ان کی جو بینیویلیٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے دیکھیں نچی طور پر راجدھانی رانچی کی سیٹ جو ہے وہ ایک طریقے سے بھاچپا کی کا گھر بھی مانا جاتا ہے اور یہ پرمپرہ اگر سیٹ کہا جاتا ہے پچھلے چنان میں بھی یہ ریکارڈ مارجن سے سنجے سیٹ میں یہاں پر جیت داخل کیتے ہیں اور اس کے پہلے حالانکہ یہاں سے کانگریس کو بھی ایک دو بات جیت حاصل ہوئی ہے لیکن بیجپی کا پلزہ ہمیشہ سے یہاں پر بھاری رہا ہے لیکن اگر پہلے چرن کی چنان کی اگر ہم بات کریں نصیب تو پہلے چرن میں جن چار لوگسوا چھتروں میں چنان کی چنان کی چنان کی تیرہ مائی کو مددان ہونا ہے ان میں چائواسہ پلامو لوہردگا اور پوٹی یہ چار سنسدیت چھتر میں جو تین سنسدیت چھتر ہے وہ سیڈل سنسدیت چھتر ہے اور ایک جو لوہردگا کا ایک جو پلامو کا سیڈ ہے وہ سیڈل کاست کے لیے آرکشت ہے تو آپ سمسکتے اور یہی ایک سیڈل کاست کے لیے پلامو کا سیڈل آرکشت ہے باتی جو تینوں سیڈوں میں اور خاص بات یہ رہی ہے کہ پچھلے بار کا جو چناب تھا اس میں پلامو لوہردگا اور پوٹی ان تینوں سیڈوں پر بیجپی کو جیت حاصل ہوئی تھی لیکن چائواتا ایک سیڈ تھا جو کولھان کا سیڈ ہے چائواتا وہاں پر کانگریس جیتنے میں سفل ہوئی تھی لیکن اس بار ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چائواتا میں جس بار جنہوں نے پسلی بار بھاک کھلایا تھا انہوں نے اس بار بیجپی کا ڈامن تھام لیا ہے جیتا کوڑا نے اور اس بار وہ کمل کھلانے کی کوشش میں وہاں پر لگی ہوئی ہے اور پردان منتری نے آج سیہو میں دیکھ رہتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے ہنکار بھری ہے اور اس کے بعد اپوزیشن پر تو انہوں نے ایک طریقے سے وعدہ خلافی کا آروپ لگائے اور اس طرح سے جھارکن میں سرکار چل دا اس پر بھی انہوں نے نیجانات دانا اور ساتھی ساتھ انہوں نے اپنے وکاس اس کی جو کلوگ بھی آئے کہ اس طریقے سے وومن ایون پاپ ایمپاورمنٹ کو لگے کام کیا ہے تمام اپنی کلوگ بھی گنائی تو ہم کہتے ہیں کہ جو چناؤے مدے ہیں اس میں اردگیرد، آدیباشی، مہتو اور جو تمام دوسرے سمیکرن کے ساتھ ساتھ ویجتی لگاتار وکاس کو ایک اہم مدابی بنا کر لے کر آگے چل دائیے اور نیچی طور پر آنے والے دنوں میں جو چناؤں پر ووٹنگ پرسنٹیج ہوگا اس نے یہ نیچی طور پر اس کی جھلک دیکھنے کو ملے گی کہ جس طریقے سے مہلائے آگ سرکو پر اتری ہے تو لگتا ہے کہ ووٹنگ پرسنٹیج میں یہ مہلاؤں کا جو آگیداری ہے وہ بھی بہتا ہوا نجر آئے گا اور یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے دیوارکر جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کینڈر کے مدی سرکار نے آدیباشیوں کے سمبان کے لیے آدیباشی سمبان دیوست منانے کا آدیباشی گورف دیوست منانے کا فیصلہ کیا آدیباشیوں کے اتھان کے لیے ان کے ساماجک آرثک راجتک وکاس کے لیے بھی وہ لگاتا ہے بیتے دس ورشوں میں کام کیے ہیں اور ہم جانتے ہیں جب جھارکھن کے بات آتی ہے ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ون سمبدا کی بات ہو کھنی سمبدا کی بات ہو ان تمام سمبداوں کے ہونے کے باوجود بھی اگر میں کہوں کہ جو ورشبان سرکار ہے راجی کی سرکار انہوں نے آدیباشیوں کے لیے چونکہ یہ آروپ لگاتار بی جے پی لگاتی رہی ہے کیوں جتنا کام کرنا چاہیے اتنی سمبدایں ہونے کے باوجود بھی اس طریقے سے جھارکھن کا وکاس نہیں ہوا ہے ایسے میں کیا آپ جب کہہ رہے ہیں کہ وکاس ایک مددہ ہے تو وکاس کے مددہ کے اس کیندر میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آدیباسی کا وکاس اور اتنے سنسادن ہونے کے باوجود بھی آدیباسیوں کا جو ایک مکھی دھارہ میں جس طرح سے شامل ہونا چاہیے وہ اب تک نہیں ہو پایا ہے یہ کہنے کہنے وہ سارے بندوں ہیں جن پر کی اس پار کا لوگ صحاب چناؤ لڑا جانا ہے دیکھیں مستطور پر جیسٹی بات آپ کہہ رہے تھے کی قیدر میں جب سے بی جی پی کی سرکار بنی ہیں تو انہوں نے ایک طریقے سے جن جاتیوں کو گورب دلانے کے لیے سب سے پہلے ایک سائیول منشٹری کا گھٹن کیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا مہتپورن کیون بنایا گیا تاکہ اس کے جریعے ایک الگ منطالے کے جریعے آدیباسیوں کے وکاس کے طریقے سے ہونے چاہیے اُٹھان کی طریقے سے ہونے چاہیے اس کو پریلتشت کرنے کی کوشش کی گئی اس کے بعد پچھلے سال جب پردانمتری نردمودی نے جو ورسامونڈا کا جنودین ہے پندرہ نومبر اس کو انہوں نے جن جاتیے گورب دلوشت کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد اسے جن جاتیے گورب دلوشت کیا گیا اور اس کے بعد لگاتار اس کا جو سیلیبریشن ہے وہ راشتری اثر پر کیا جانے لگا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے جھارکن میں جن کو بھگوان کے روپنے پوچھا جاتا ہے ورسامونڈا کو ان کا جنودین تھا اسے انہوں نے ایک طریقے سے راشتری فلق پر پردانمتری نردمودی لے کر گئے اور اس کے بعد آدیواسیوں کو ایک سموان کی جو گمنام ایک طریقے سے جو ہیروز اور بھی دوسرے لوگ تھے جن جاتی سماج کے جنہوں نے آجادی میں اپنا یوگدان دیا تھا لیکن راشتری فلق پر ان کی چرچہ نہیں ہوتی تھی ان کے نام کے بارے میں لوگ نہیں جاتے تھے جانتے تھے تو اسی آدھار پر انہوں نے بنایا اور وہاں پر ان کے جو یوگدان ہیں وہ پریلکشت ہوتے ہیں تاکہ جو آنے والی پیڑی ہیں جو نئی پیڑی ہیں وہ جان سکے کہ کتنا دیس کی آجادی میں یہ جو جن جاتی سماج ہیں ان کی بھی بڑی دھومی کا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جن جاتی سماج کو مکھے دھارا میں لانے کیلئے بیجی پی نے اپنی طرف سے پریاض کیا ہے پردانمتری لگاتار فوکس کرتے اور لگاتار جو پردانمتری کا ایک فوکس ہوتا تھا مریندر موڈی کا کہ کس طریقے سے وہ جھارکھن جیسے جو راجی ہیں پربطر علاقے کے جو راجی ہیں وہ جو وکاس کی گاتا میں پیچھے رہ گیا ہے وہاں پر انہیں اس طریقے سے وکاس کی وہاں پر پہنچائی جائے اور انہیں مکھے دھارا میں لائے جائے تو لگاتار اس کی فلک دکھ بھی رہی ہے اور سناب میں نشی طور پر یہ ایک مددہ یہاں پر ہوگا اور دیکھئے گا بلکل اور ایسے میں ہمیں یاد ہے کہ جب بیتے دنوں سنجے سیٹ اپنا نامانکن پتر داخل کرنے گئے تھے اور اس دوران ان کے ساتھ پوشکر سنگھ دھامی بھی تھے جو کہ اتراکھن کے مکشمنتری ہیں انہوں نے کہا تھا اس دوران سمواداتاوں کو بھی اور وہاں موجود لوگوں کو بھی کہ دیکھئے آزادی کے بات جس نے کی ستر سال تک کانگریس نے شراسن کیا اس نے آدیواسیوں پر جنجاتیوں پر بلکل بھی دھیان نہیں دیا لیکن بی جے پی اور موڈی جی ہی ہیں جو کی ہر ورگ کے لیے سوچتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس طرح کی باتیں کہ بیتے ساتھ ستر سالوں میں کانگریس نے کچھ نہیں کیا اور بیتے دس سالوں میں آدیواسیوں کے لیے جنجاتیوں کے لیے جو کام کیا گیا وہ ہمارے آپ کے سامنے ہے مجھے لگتا ہے یہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں جو ووٹرز ہیں جھارکھن کے خاص کر آدیواسی ہم نے کہا کہ جو اچھی خاصی آبادی ہے ان تک وہ باتیں پہنچتی ہیں پہنچ رہی ہوں گی اور جب ووٹنگ کا ٹائم ہوگا اس وقت اور نتیجوں میں بھی یہ ساری چیئے پریلکشت ہو سکتی ہے دیکھیں نکشت طور پر جنجاتی سماج جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ مانتا رہا ہے اور یہ چیت دوسرے لوگوں کو بھی چاہے وہ اپوزیشن کے لوگوں چاہے دوسرے لوگ یہ کہ جتنا سممان اور جتنی بھاگے داری راستے فلق پر اس سماج کی ہونی چاہیے جتنی ان کی بھاگے داری رہی ہے جتنا ان کا یوگدان دیش کے بنانے میں اور مرمان کرنے میں رہا ہے اتنا سممان اور اتنی بھاگے داری ان کی نہیں رہی ہے تو بیجپی نے اس کو ایک طریقے سے اپنا ایجنڈا بنایا ہے اور اس ایجنڈے کے آدھار پر بیجپی نے جو نعرہ دیا تھا کہ پربوطر کے وکاس کے ساتھ ہی دیش کی وکاس ہو سکتی ہے اگر پربوطر کا وکاس دھنگ سے نہیں ہوتا ہے تو دیش کی وکاس کے لیے کرکلپنا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے مرمان کرنے میں مرمان بودی لگاتار اس کو فوکس کرتے ہیں اور انہوں نے جھارکنڈ کو ایک کندر بندو بھی انہوں نے بنایا تھا پچھلی سرکار جب 2014 سے 2019 کی ان کی سرکار تھی تو کئی کندر سرکار کو جو کہا جاتا تھا کہ جھارکن جو ہے وہ لانچک پیڈ ہے کوئی بڑی یوزنگر کے ان سرکار کی لانچ ہوتی ہے تو وہ جھارکن سے لانچ ہو رہی تھی چاہے وہ آئیشبان بھارتی یوزنہ ہو چاہے کئی عددی یوزنہ ہو تو تمام طرح کی یوزنہ یہاں سے لانچ ہوتی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ جھارکن کو کندر بندو بنایا تھا تو نشید کہیں نہ کہیں پردان منتری نیرموڈی کے مند میں یہ بات رہا ہوگا کہ آدیواشیوں کا عویقات جتنا ہونا چاہیے تھا وہ عویقات نہیں ہوا ہے اس لیے آدیواشیوں کا عویقات محلاؤں کی تفاکتی کرن کو لے کر نگاتار پریاد کیے گئے اور اس کو فوکس پر کر کئی یوزنہ ہیں نیرموڈی میں شروع کی تھی ایسے میں چونکہ مقابلہ رانچی میں ہے چونکہ دان منتری اس وقت رانچی میں ہے دیواخر اور رانچی اگر لوگ سوا سیٹ کی بات کی جائے تو مجھے یاد ہے چونکہ میں پھر سے ایک بات پوشکر سنگھ دھامی کہ ان باتوں کو ریکال کرنا چاہوں گا جب وہ تھے وہاں پہ ناوانکر کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ دیکھئے ہاتھ کالے ہوئے تھے اور اسی پریوار کا امیدوار رانچی لوگ سوا سیٹ سے بھاڑپا پرتیاشی کے خلاف کھڑا ہے ایسے میں جو جیت ہے وہ تو بلکل تیہ ہے سنجے سیٹ جی کا دیکھئے نکسی طور پر اس طرح کے آروپ پرتیاروپ اور جوانی جنگ کیونکہ تیرہ مائی کو اب یہاں ماتدان ہونا ہے تو یہ نکسی طور پر اس طرح کے جوانی جنگ یہاں پر شروع ہو گیا اور جو نصیب آپ بات کر رہے ہیں میسی طور پر کیونکہ سبوت کانس کہا ہے اس بار چناؤں بے وہ کندری منتری بھی کانگریس کے پوٹے سے کانگریس جب یہاں جی ٹی پی وہ کندری منتری بھی رہے تھے تو لیکن سبوت کانس کہا ہے تو اس بار ٹکٹ مل کر اس کی جگہ پر ان کی بیٹی کو اس بار یہاں پر کانگریس نے اپنا امیدوار بنایا ہے وہ ایک طریقے سے نئے چیہ رہے ہیں پہلی بار وہ چناؤں لگ رہی ہیں تو ایسے میں لگاتار یہ کہا جا رہا ہے کہ سنجے سیٹھ کا پل رہا اس حساب سے کافی باری ہے تو انہوں نے جس طریقے سنجے سیٹھ بھی لگاتار یہ بات کر رہے ہیں کہ وکاس ان کے شیطر میں وکاس ہوا ہے وہ وکاس کے دعوے کو لے کر لگاتار لوگوں سے سمبات کر رہے ہیں اپنی بات رکھ رہے ہیں اور کانگریس نے اور راچی میں جب ان کا جو ہم کہہ سکتے ہیں پرتیاسی کی گھوشنا انڈی گھٹ بندن کی پرتیاسی کی جو گھوشنا تھی راچی میں وہ ایک دب آخری وقت میں آ کر ہوتی ہے جبکہ بیجی پی نے اپنے پرتیاسیوں کی گھوشنا کارید دو مہینہ پہلے بھی کر دیا تھا تو ایک طریقے سے یہ بھی ایک مقابلے کا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندو ہو سکتا ہے کہ لگاتار دو مہینے سے جو سنجے سیٹھ ہے وہ سمباد کی سٹی میں تھے وہ لگاتار اپنے جو پرکھنڈ میں بلوک میں لگاتار سب گرامین علاقوں میں جا کر لگاتار لوگوں سے سمباد کر رہے تھے اپنی بات پر رکھ رہے تھے کہ کس طرح رکھے سے انہوں نے پاس سالوں میں راچی کو ایک راجدھانی بنانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے راجدھانی ایک اور بڑی بات ہے کہ راجدھانی بنے ہوئے قریب چوبیس سال ہو گیا ہے راچی کو لیکن ابھی تک یہاں پر کوئی فلایوور نہیں تھا لیکن وہ فلایوور بنتا ہوا یہاں پر دکھتا ہے کہ اس طرح کے تمام جو دعوے ہیں وہ سنجے شیٹ کی اوٹے کیے جا رہے ہیں کہ ان کے پریاسوں سے یہ تب پریلکشت ہوا ہے تو اس طرح کے دعوے کیا جا رہے ہیں اور لگاتار وہ لوگوں کے بھی سمپر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راچی کو انہوں نے سوارنی کی کوشش کی ہے ایک رازدھانی بنانے کی کوشش کی ہے اور جنتہ انہیں اگر اور موقع دیتی ہے اگر 4-5 سالوں کے لیے تو نشی طور پر رازدھانی کا سکل جو ہوگا وہ بدلے گا اور راچی ایک خوبصورت شہر کے روپ میں کور کر سامنے آئے گا تو یہ دعوے انتی طرف سے کی جا رہے ہیں حالانکہ کانگریس کے جو پرچاسی ہیں ان کے بھی دعوے ہیں کہ سنجد سیٹ کیوں سے کچھ نہیں کیا گیا تو یہ ابھی چڑا میں دیکھنے کو ملے گا لیکن جنتہ نشی طور پر یہ دیکھتی بھی ہے سنتی بھی ہے اور سمجھتی بھی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے ان کے لیے کون اپیوکس کنڈیڑیٹ ہو سکتا ہے کون رازدانی راچی کو سوار رہا ہے یا آنے والے دنوں میں سوارے گا تو جنتہ اب اتنی پریفک ہو چکی ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھتی بھی ہے دیکھتی بھی ہے اور اس آدار پر وہ نڑنے لیتی ہے تو فیلال یہ کہہ پینا مسئل ہوگا کہ کس کا لیکن جس اس سیٹی سے سمبات کا سلسلہ چل رہا ہے اور جس طریقے سے سنجد سیٹ کا اپنی کبنیکیشن کر رہے ہیں دعوے کر رہے ہیں اس سے تھوڑا لگتا ہے کہ مجھے پلوڑا رازدانی راچی کی سیٹ پر بھاری نظر آ رہا ہے بلکل 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 آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پلوڑا جو ہے وہ بھاری نظر آ رہا ہے لیکن آخر کار کیا کچھ نتیجے آتے ہیں وہ تو ہمیں چار جن کوئی پتہ چل پائے گا بہرحال آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے دیواخر ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور سہیوگی دھیرج بھی اس پورے کاریکرم کو کور کر رہا ہے پردان منتری کے روڈ شو میں اس وقت وہ موجود بھی ہیں دھیرج کس طرح کی جو پرتکریہ ہیں آپ کو مل رہی ہیں کس طرح کا اوتسرہ اور جوش کا محول اس وقت آپ رانچی کی سڑکوں پر دیکھ پا رہے ہیں دیکھئے بلکل آپ نے صحیح کہا قریب ساتھ وجہ سے پردان منتری کو جو بھارت ماتا چوک ہے جو رانچی کا سپرسٹی چوک ہے یہاں پہ پردان منتری کے آگمن کے لئے لگ بھارت پانچ بجے سے سارے چار بجے سے یہاں کی جو جنتہ تھی وہ تیار کھری تھی اور جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ دونوں طرف سے جو یہاں کی جو استانیا مہلائے ہیں بھجرگ ہیں نوجوان ہیں جو اس کے ساتھ پردان منتری کی ایک للک پانے کو بیتاپ لگ بھارت دو سے تین گھنٹے پہلے سے دونوں طرف سرک کے کنارے کھڑے رہے اور جب ایک پردان منتری کا آگون ہوتا ہے تو ایک جو آبا منڈل میں ایک طریقے کا جو رونک ہے وہ دیکھتے بند تھی کہ کس طریقے سے جو مہلائیں جھوم رہی تھیں بچے جھوم رہی تھے اور خاص کر کے یہاں کے جو کلاکار تھے کلاکار کا بھی جو پردرسن تھا وہ دیکھنے کے لائق تھا اور ابھی اب دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر رانچی سار کی ہم بات کی جائے تو رانچی سار اور اس کے علاوہ جو یہاں کے آدھی باسی علاقے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو پردان منتری کی جو پردار رکتاؤں میں آدھی باسیوں کا بھی کاس رہا ہے چاہے وہ بار بار اپنے یادراؤں میں بھی کہتے ہیں کہ کس طریقے سے جو آدھی باسی جو پچھلے علاقوں میں رہتے ہیں وہاں تک مول بھو سردھائیں پہنچیں ان کے جو اوپرز کا جو لاب ہے ان کو ان کی اوپرز کا لاب ملے ان کے لئے آواز جو جنہ سے ان کے لئے گھر کا نرمان ہو اور سب سے مرد پرن ہے کہ وہ مکہ دھارا کا حصہ بنے تو آدھی باسیوں کا بھی کاس پردان منتری کی پردان منتری میں شامل رہا ہے اس لئے کافی سنخیہ میں ہر ورد کے لوگ پردان منتری کے آگون کے لئے آتور تھے اور پردان منتری کے آگون سے دو تین گھنٹے پہلے ہی یہاں پر تیار کرے تھے اور جہاں تک یہاں کے پرتیاسیوں کی بات کی جا رہی ہے یہاں کے جو پرتیاسی ہیں سنجا سیتھ جنہے کی دوہزار انیس میں ہی لوگ صفحہ کا چناؤج نے جتنے کا موقع ملا اور جو سب سے اہم جو پہلو ہے کہ سنجا سیتھ جو راکی کے خادی گرامو دیوگ چھتر سے جڑے ہوئے کاری کرتا رہے ہیں اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ خادی کی پہنچ پردان منتری موڈی کے پردان منتری کا موڈی موڈی کا جو پی ایم بننے کے بعد خادی کی پہنچ کیسے گاؤں گاؤں تک پہنچی ہے ان چیزوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے تو ایک طریقے سے کہا جا سکتا ہے اور سنجا سیتھ خادی گرامو دیوگ سے جڑے رہے ہیں تو مانا ایسا جا رہا ہے کہ سنجا سیتھ کی پہنچ راکی کے ہر گھر تک ہے کیونکہ خادی یہاں گھر گھر میں فائلا ہوا ہے تو اس کا فائدہ سنجا سیتھ کو کو ہم نے دیکھا ہے وہ چیز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اچھی سرکے آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی رہنچی میں اور اس کے علاوہ جو ٹیفک ٹیفک کی سو بیدہ حالانکہ تھوڑی سی سمجھ چاہ ہے ٹیفک کی سار میں اس کے بام جو ٹیفک کو نیانتر کرنے کیلئے جس طریقے سے فلائیوار کا نیرمان ہو رہا ہے اور بہت چیز کیا جا رہا ہے تو رانچی کو لوگوں نے بدلتے دیکھا ہے رانچی کو لوگوں نے وکشت ہوتے دیکھا ہے تو اس کا پرواہ جرور سنجھ سیٹ کو مل سکتا چناؤ کی بات کریں تو چناؤ تو آنکروں کا کھل ہے چناؤ کے وقت میں کس پرتیاسی کو کس مددے پر مدد مل جائے یہ کہنا مسکر ہوتا ہے اور جس طرح سے کانرس کا جو پرتیاسی ہیں جس طرح سے یہ بدار ہیں جو رانچی کا وکاس نہیں ہوا ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب تک مددان نہیں ہوتا ہے دونوں پرتیاسی وں کلومیٹر کا یہ کارو راج ون سے پہلے یہ ختم ہوگا اور دیکھ سکتے کہ دونوں طرف سے عام جنتہ کا جنس حیلہ ہوا ہے جن چونکہ آپ بیہار سے سٹا ہوا راج جھار خند ہے جھار خند میں دیو پوچھ رہا تھا کہ پچھلے چناؤ میں بھی ہم نے دیکھا چابی ہے وہ ڈبل ایم کہتے ہیں جس مہتو اور ماجی یعنی کرمی اور آدیواسی ماجی ہیں ان کے ہی پاس ستہ کی چابی ہے اور ان دونوں ہی سمودائیوں کی جو آوادی ہے وہ راج کی جن سنگ میں لگ بگ پچاس فیصد حصے داری ہے لگ بگ آدیواسی 27 فیصد اور کرمی جو ہیں وہ 25 فیصد کے آس پاس ہیں اور ان دونوں سمودائیوں کو اپنے اپنے پالے میں رجحانے کے لیے تمام جو پارٹیاں ہیں وہ لگی ہوئی رہتی ہیں ایسے میں باقی سوٹوں کے بارے میں آپ سے بعد میں جانوں گا لیکن اگر رانچی کی بات کی جائے جھاڑکن کی راز دھانی ہے یہاں پہ کس طرح کے جاتی سمی کر رہی باقی پارٹیاں بھی کر رہی ہیں دیکھئے جو سوال آپ نے کیا ہے جو سہری ووٹر ہوتا ہے سہری ووٹر کا مجاج ہوتا ہے اگرامین ووٹر سے ان کا مجاج ہلک ہوتا ہے رانچی سہر کی جو آوادی ہے اور رانچی سہر کے جو ووٹر ہیں ان ووٹر کو سیدھے سیدھے طور پر آپ آدھی باسی کے طور پر نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ووٹر ہوتے ہیں یہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں سکچت لوگ ہوتے ہیں روزگار کرنے وارے لوگ ہوتے ہیں اور سہر میں رہنے وارے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایک وکشت بھارت کی سوچ ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے وکشت بھارت کی دیسام میں قدم بڑھایا گیا ہے کس تک جاتے سوکرن کی بات ہے جس طریقے سے پردھان منتری آدھی باسیوں کے بیچ جاتے ہیں جس طریقے سے ان کے لیے باتیں کرتے ہیں اور بار بار اپنی ریلیوں میں کہتے بھی ہیں کہ کس طریقے سماز کو اتھان کے لیے آدھی سماز کو اوچھا اٹھانے کے لیے جو تھوس قدم اٹھائے گے مہتاری بندن یوز نہ ہو یا وہاں کے آدھی باس جو جنگل میں رہتی ہے تو بھو ارجن کا کیسے اس کو لاب ملے اس کے بات جو تیندورا پتہ سے جریوی آدھی باس ہیں پردن منتری بار بار کہتے تھے تیندورا پتہ سے جریوی آدھی باس ملائے تھی ان کا اتھان کانگریس نے نہیں کیا کیونکہ کانگریس کے بل آدھی باس یوں کو بوٹ بین کا حساب آنا بوٹ بین کا حساب مانتی رہی آدھی باس کلنیان کے لئے انہوں نے کام نہیں کیا جس طریقے چمہ میں دیکھا چھتیس گت چناؤ میں آدھی باس ملائے آدھی باس کیوں کے لئے جو تیندورا پتہ میں سب سیدھی کی گھوش کی گئی جو کی ان کے لئے کہا جا رہا رہا ہے کہ رام بان ثابت ہوا ہے اور جس اب سیدھے طور پر تیندورا پتہ سب سیدھی کے جریعے لاب ملتا ہے اور ان کو خوب پیسہ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ جو آدھی باس کلیان کے لئے جیسے کی جو لوگ جھوپڑیوں میں راتے ہیں چھوٹے چھوٹے مکانوں میں راتے ہیں جس طریقے سے نہ کبھل جھار خند میں نہ کبھل ستیس گر میں بلکی جس سب ہون پردیسوں میں سوچالہ کیسے پہنچے ہمیں دیکھا کیسے گیار کروڑ سوچالہ اور دیس سے بنے تو یہ جو پیشنے برک یا دیباسی کو تھان کی دسام میں جو بدھایا ہوا قدم ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دیکھ رہے کی طرف ہم بڑھ رہے اور جس طریقے سے بار 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 بات کی چرچہ ہوتی ہے کہ دس سالوں میں اس پیشنے کروڑ لوگ جو پیشنے کروڑ لوگ جو گریب رکھا سے باہر نکلے ہیں تو اس پیشنے کروڑ لوگ اس لئے باہر نکلے ہیں کیونکہ جو جو لوگ کلیانکاری یوجنائے ہیں لوگ کلیانکاری یوجناؤ پیشنے پیشنے برگ کلیان کے لئے کتب اٹھائے جا رہے ہیں کیسے پیشنے برگ جو مدیم برگ میں شامل ہو کیسے روزگار سے جورے کیسے ان تک سکھا اور سواستی پہنچ ہو جو جہاں کہ جو بچے ہیں جس چھتر پڑھائی کرتے ہیں تو وہاں ان کو انگیرنگ کا فائدہ ملے کیسے ان کو میڈکل کا فائدہ ملے ہم یہ جاننا یہی آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ جہاں جہاں جس جس بہت میں دیکھا دیکھا کھا کر جو پچھرا طبقہ جس کو کہتے ہیں سماز آلتیم پائزان کا طبقہ اس نے جس طریقے سے دکاف کی مکہ دھارہ میں سمیل ہو لے اسے موقع ملا انہیں اپنے پریبار سماز اپنے گاؤں کی پرگتی کرنے کا موقع ملا تو وہ جو موقع موقع نہ بل ایک سہر کے لیے ہے بلکہ تمام سہر کے لیے تمام گاؤں کے لیے جہاں کی پچھری آباد یں نباز کرتی تھی جن کے لئے سکھا چنوٹی تھی جن کے سواست چنوٹی تھی اور جس طرح سکھا 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 دی گئی تو تھی کسی طریقے سے اپنے جندگی کو بہتر کر پائے جن گی کو بہتر کر کے سکھت ہو پائے اور آگے اپنا قدم بڑھا سکے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ آواز یوز ناہو یا باقی یوز ناہو کو جریئے ان تک جو پیسے پہنچانے کی بھی کوشش کی گئی اور جو سب سے بڑی بات ایک جو اہم بات جو پردھن منتری بار بار اپنے ریلیو میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ 34 ہزار کرو روپی ہیں ان ہون نے ٹی 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 جو لاب ہارتیوں کے کھاتے تک پہنچ جائیں جبکی کیمپین نے شروع ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے کھاتے کھولے گے اور لاب ہارتیوں کے کھاتے میں سیدھے پیسے پہنچ آئے گے ان پیسوں میں کسی مکھیا یا کسی جن پرتینیدھی کی حصے داری جائے اس سے بچ پائی تو پرکار جو سیدھے جو پیسہ ڈال رہی ہے وہ لاب ہارتیوں تک پہنچ رہی ہے اور لاب ہارتیوں کو اس کا سیدھا ملنا ہے اسی دیسہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں اگر رانچی سیر کو دیکھے تو رانچی سیر بھی اسی دیسہ میں جس طرح سے یہاں اچھی سر کے ہیں جس طرح سے یہاں اچھی اسپطال اور جس طرح سے سواست سے لے سکھ کا وکاس ہوا ہے اگر ہم اس کے اتحاس کے بات کریں تو رانچی جو لوکسوہ سیٹ ہے وہ رانچی ہٹیا کانکے ایچاگڑ سلی اور کھجری ویدھان سوہ سیٹوں کو مل کر بنایا گیا ہے یہ رانچی لوکسوہ سیٹ اور اس سیٹ پر جھارکھن راجی کے بیہار سے الگ ہونے کے بعد ہوئے دوہزار چار لوکسوہ چناؤ میں بیجے پی کے لگاتار چار بار کے سانسد رام ٹہل چودری کو کانگریس کے سبود کانت سہائی نے شکست دی تھی وہیں دوہزار نو میں بھی رام ٹہل چودری کو سبود کانت سہائی سے ہار کا سامنا کرنا پڑا حالانکہ دوہزار چودہ میں رام ٹہل چودری نے زوردار واپسی کی اور سبود کانت سہائی کو مات دی دوہزار چودہ میں اور اس کے بعد دوہزار انیس کے چناؤ میں بھی بیجے پی کی جیت ویت یعنی کی بیتے دو لوکسوہ چناؤ میں دوہزار چودہ کی بات کر لی جائے دوہزار انیس کی بات کر لی جائے ان دونوں ہی چناؤ میں بیجے پی 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 سہائی سیٹ سے انہوں نے کانگریس امیدوار سبود کانت سہائی کو ہرائی تھا اور اس سیٹ سے بیجے پی جو رام ٹہل چودری 1991 1996 1998 1999 اور 2014 میں وہ پانچ بار سانسد رہ چکے ہیں آنکہ کانگریس کا بھی اچھا خاصا قبضہ رہا ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہی وہ شہر ہے مہیندر سنگھ دھونی مہان کرکیٹر ان کا بھی گرہ نگر جھارکھند کی رازدھانی رانچی ہی ہے اور رانچی کو جھڑنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے تو اس طرح سے یہ کچھ مہتوپرن آپ کو جانکاری دی کہ کس طرح سے یہاں پہ جو ہار اور جیت میں کس طرح سے کون سی پارٹیاں جیت رہی ہیں ایسے میں دیراج ایک بار پھر سے میں آپ کا روک کرنا چاہوں گا اور جیسا کی اپنے سنجے سیٹھ کے نامانکن بھڑنے کے دوران پشکر سنگھ دھامی موجود تھے جو اترا کھن کے سی ایم انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کیندر کی موڈی سرکاری ہے جنہوں نے جنجاتیوں کا آدیواسیوں کا سمان کیا یہی وہ پرحان منطری ہے جن کے کارکال میں ایک آدیواسی ویکتی کام کیا اور کئی ساری یوج نا ہیں ٹرائفیڈ کے ذریعے ان کے جو ون اوپج ہیں ان کو خریدنے کا کام کیا تو یہ ساری چیزیں کہیں ان کے اتھان کے لئے ان کے وکاس کے لئے بیتے دس ورشوں میں بیجے پی کی سرکار کی کرتی رہی ہے دھی رج دھی رج ہمیں سن پا رہے ہمارا سم کریں گے تو سب سے ادھک لاب آدیواسی ور کو اس کا ملا ہے کیونکہ آدیواسی ور کے ساتھ ایک بہت بڑی چنوٹی تھی کہ مکہ دھارا نہیں تھی ان تک سویدائیں بلکل نگر نہیں تھی وہا تک ان کے جو گاؤ تے ان کے گاؤ پیڑی مہلا اور اس طریقے سے آدیواسی کے بچوں کا کسی ان کا بکاس ہو کسی آدیواسی کے بچے مکہ دھارا کا حساب بنے کسی آدیواسی بچے انجنیرین کی پڑھائی کرے میڈیکل کی پڑھائی کرے اس کا بکاس ہوا خاص کر کے میڈیکل کالیج کے اسٹھاپنا آدیواسی کے سامنے دوسری بڑی جو سمجھ آ رہی ہے وہ ان کے ون اوپز کی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ آدیواسی مکہ دارا کا حسطہ نہیں بنے کی کرن جو ایک لمبا سنگھ ان کے جوت کو لے کر رہی ہے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ میرا حسطہ ہے یہ ہماری جمین ہے تو جس طریقے سے ان کو ون اوپز کا فائدہ دینے کوشت سرکار کی درم سے کی جائی ہے اس کے بعد جو جیون میں ایک رانتی بار بار پردھن منتری اپنے بھاسون میں کہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے آدی باسی مہلاو کا بکاس کیا آدی باسی مہلاو کو راست پتی پتے تک پہنچ آیا یہ آدی باسی کے لیے گورب کی بات ہے یہ آدی باسی کی لیے سممان کی بات ہے اس کے علاوہ انہوں نے آدی باسی کے لیے آدی باسی کے سممان کے لیے الگ سے انہوں نے کیمپین سلایا آدی باسی گورب دی باس کی اپنا ہوئی خاص کر کے جو آپ دیکھیں گے جھارکھن کے علاقوں میں جس طریقے سے جگہ جگہ پر تصویر بیرس مندہ کے نام سے آپ محسوس کریں کس طریقے سے آدی باسی نے اس دیس کے اتھان کے لیے کام کیا ہے اور پردان مندری بار بار آدی باسی کو ان کی گورب یاد را کے بارے میں جرور اپنے بھاسن میں چرچا کرتے ہیں کس طرح سے آدی باسی نے اس دیس کو بچانے میں کس بچانے میں اس دیس کی گورب کو بچانے میں رہا ہے تو آدی باسی دیس کے جو مکھ دھارہ کا مول روپ سے حصہ بنے اس کے لئے جس طرح سے کندر سرکار کی یوجنہ جمین تک آئی جس طرح سے وہاں تک آواز یوجنہ وہاں تک پانی کی صبح وہاں تک لل کے جر جل کی صبح پہنچ آنے کی کوش ہوئی وہاں کے جر آواز پہنچ آنے کی کوش ہوئی یہ تمام کوش سے اس لیے ہوئی کہ جنگل میں رہتا تھا اور جنگل سے باہر اس کی دنیا نہیں ہوتی تھی جنگل سے باہر آپ نے آپ کو بلکل آکیلا مانتا سکتے ہیں سکتے ہیں کہ جس طریقے سے دس سالوں میں کارکرام چلایا اور کارکرام کبھل کارکرام تلایا ہم نے ارجن مندہ کے کئی کارکرام میں سامیر ہوں اور میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے آدھی باسی کو جنگل میں رہنے کے باوجود ان کی جو سمپدا ہے ان کا جو ان کا جو ہونر ہے اس کے ہونر کو کہتے ہو بھارا جائے آپ دیکھیں گے آدھی باسی کے علاقوں میں کچھ ایسے سمان ملتے بنتے ہیں جو بھولکر کی ترکی سمان ہو یا جو جس طریقے سے نئی نئی طریقے سے وہ اپنے جو پوروانیک جو پرثاؤ سے جور کر اپنا سمان کی بھکری کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر ایسا جرور لگتا ہے کہ ڈی ترس سالو میں جو آدھی آدھی آسیوں میں جو بنکر ہیں آدھی آسیوں میں ہونر مند لوگ ہیں آدھی آسیوں میں جو شلپی شلپی سے جورے ہوئے لوگ ہیں یا حد کر گا سے جورے ہوئے لوگ ہیں ان لوگ نے اپنے ہونر کو نہ آدھی آسی لاکھوں میں بلکہ اپنے ہونر کو دیش ویدیش تک پہنچ آیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آدھی آسی جو پروڈکٹ ہیں جو صدور گاؤ میں بنائے گاؤ ہیں ان کی حس سلپ کو چترکاری کو یا ان کے جو ہونر کو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایم اجون پہ دیکھ سکتے ہیں یا کس طریقے سے اس کا باجار بنانے کی کوش پردھن منتری موڈی کی طرف سے ہوئی ہے تو اس کوش کا نتیجہ ہے کہ آدھی آسی وں بارتے جنتہ پارٹی نے بہت ہی شاندار کھام کیا ہے جی بلکل دھیرج بنے رہی ہے دیواکر بھی اس وقت لگاتار بنے ہوئے ہے دیواکر جس بات کا ذکر لگاتار دھیرج کر رہے ہے کہ بیتے ورشوں میں دس ورشوں میں جنجاتیوں کے کلیان کے لیے جس طرح مانگ تھی اس میں سنشودھن کی جائیں اور سنشودھن کے بعد سے جو ادھکار ان آدیواسیوں کو ملا جنگلوں میں رہتے ہیں جو وہاں کے اوپج پہ ہی ڈیپینڈ ہیں اس طرح سے ان کو بھی آرث طور پر مضبوط کرنے کا کام کیا اور وہ مکھ دھارہ میں شامل ہو سکے یہ اس کو کتنا مہت پون آپ مانتے ہیں سماج کے جنگلوں میں رہتے ہمیشہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو ان کی جیون چریہ ہے ان کا جی جی شیلی ہے ان کے جو خان پان ہے ان کے رہن شہن ہے اور ان کی آمدنی کا جو جریہ وہ کہیں نہ کہیں پرکرٹی سے جڑ ہوا اور جل جنگل اور جمی ہمیشہ سے کہا ہے تو پرگامنطری نردر موری جی کوشش رہی تھی جو پچھلے دس سالوں میں کینسر کار نے کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے آدھی جو ادھکار ہیں اس کے ساتھ ان کی آمدنی کو بڑھایا جائے اور ان کے آت پاس جو ان کے خونر ہے اس کو اسی جو ایک قانون کے جریے جس طریقے سے ان کے پاس جو شنگل آرہا آنی سے چاہے دوسر پرڈکٹ جو جنگلوں میں آسانی سے اپنی دوسر ان کا ادھکار چھوٹے چھوٹے قدم ان جنگل علاقوں کے لیے اٹھائے گئے ہیں سرکار کیوں پہل کی گئی ہے پسے دس سالوں میں گروپ کے جریے اپنے آپ کو آت سر بدانے کی کوش سر رہی ہے تو تمام ویسے لوگوں کو ابھی آپ نے دیکھا کسی طریقے سے ایک نئی لگاتار کسی سالوں میں دیکھ تک کہ جس طریقے سے یہاں شیل فیلس گروپ کا بڑا نتور سے یار ہوا ہے اور اس میں بڑھانے میں ہو رہی ہیں تو اس پورے ہونا آوادی ہے وہ کافی زیادہ ہے اور یہاں پر پھر پھر بیجی پی نے دونوں سیٹوں پر جمع آیا تھا اور اس کے اور ایسے میں انہوں نے بھرشت آچار کا بھی مددہ کافی زور سے اٹھایا دیو کر پر منتری نے کہا بھی تا کہ جو جی ایم ایم اور کانگریس کی جو یہ ملیو جلی سرکار ہے اس نے راجی کے خان اور خانیج کو اوائید طریقے سے لوٹا ہے اور اس کام نے تو مجھے لگتا کہ یہ بہت بڑا مددہ جھارکھن کے لوگ سواج میں دیکھے گا کہ کس طرح سے لوگ اس مددے پر اپنی رائی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں دیکھ نیشی طور پر جھارکھن نے درشت اچار دی ایک بڑا مددہ رہا ہے اور جھارکھن نیشی کی شروعات تی بھی ایک یہ کلنس جھارکھن میں چاہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ووٹنگ کا ماملہ ہو سرکار جانے کے ماملہ ہو سرکار پر خروج پر ماملہ ہو کل بلوک کے آونٹن کا ماملہ ہو اس طرح کہ کئی دار جھارکھن سے لگتے رہے لیکن پچھلے پانچ سالوں میں جھارکھن کی جو سرکار ہے جو جیگم اور انڈی گٹوان کی جو سرکار سرکار کئی آروپ لگے ہیں اور اس کے بعد جو ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور اس دار کو نگتار اس کی جرخت میں کئی نیتا آئے ہیں کئی بیروپرات آئے ہیں اور پردھان مطری نے جب آج سڈیلی کیا تو نشی پر آنے والے چناؤں میں درست چاہر ایک اہم متا ہوگا لوگوں میں اس کی بات کی بھی چرچہ ہوتی ہے کہ اگر کسی مکشیہ سے اگر اس طرح کے آروف لگتے ہیں تو نشی پر یہ جمیر آروف ہے اور نگتار آج دیکھے ہائی کوٹ کی اور سے بھی جب اس